ہلو دوستو میں ہوں شاریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکسینیٹر اور ساہیک بھائیوں کو سوچنا جنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جو ماؤزلے کی ہے ماؤزلے میں جو ویکسینیٹر ساہیکوں نے جو دھرنا کیا ہے اس کے بعد جو میڈیا کے بندے نے ان سے بات چیت کیے تو کتنے اچھے طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا کہ سرکار ہمیں کس طرح سے کام پر رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی معاصق ماندے ہمارا نہیں تے کیا گیا ہے ویکسینیٹر اور ٹیگن کے حساب سے پیسہ ملتا ہے اور اس کی کتنے کم اس کی ماترہ ہے کتنا کم ہمیں پیسہ ملتا ہے تو کل دھرنا ہونے والا ہے اور بھی باقی ساتھی لگاتار گیاپن سوپ ہی رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کافی لوگ گیاپن تو سوپ نے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا یہ نہیں پتا ہوتا کہ بات کیسے کرنا ہے کیا مانگ رکھنا ہے الٹی سیدھی بات بتاتے ہیں جس سے گھوم پھر کے بعد ہوئی آڑتی کہ ڈھائی تین روپے ملنا ہے وہ کچھ بڑھ جائے سرکار اس کو بڑھانے کا کام کرتی ہے سرکار آشواسن دے دیتی ہے کہ چلو ڈھائی سے دس روپے ہو جائے گا اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی مطلب اس سے کوئی پروپلم سورب نہیں ہوتی ہے ہماری تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جس طرح سے انہوں نے مانگ کی ہے سیم پیٹن پر مانگ کرو سیم پیٹن پر کام کرو چلو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں نمازکار آپ دیکھ رہے اترپدہ سماچار میں ہوں ناغندر کمار اس میں میں بکاز بھون میں موجود ہوں اور بکاز بھون میں پسو پالن بیباگ کے سمیدہ کرمچاری جو ہیں اور وہ کئی بار انہوں نے پسو پالن بیباگ کے ادھکاریوں کو اپنا گیاپن دیا اپنے کچھ ستری مانگوں کو لے کر لیکن اب تک لیں ان کو مانگوں کو کوئی سنوائی نہیں ہوا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ان کی مانگیں کچھ لوگوں کو موجود دے پسو پالن بیباگ کرو آئیے ان سے کیا نام ہے آپ کا چی رامانان چوان جیلا در کیا ہے پورا معاملہ کئی بار بھی گیاپن دیا لیکن اب تک لیں سنوائی نہیں کیا ہے جی ہم لوگوں کی سنوائی اب تک لیں نہیں ہو پا رہی ہے کئی بار ہم لوگ گیاپن دیئے بھی دائک جی کو بھی دیئے اور آج ہم لوگ پسو پالن بیباگ موکھ پسوچی کی سادھکاری جی کو آج گیاپن دے رہے ہیں کہ ان کو بھی عوگت کر آ دیا جائے اور ہماری مانگیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی اوچیت مان دے دیا جائے اور سرکاری کرمچاریوں کے بھاتی بھی دیا جائے اور ہم لوگوں کو میڈکل سماندی سب دائیں بھی دی جائے اور ہم لوگوں کو کرتیم کربادان کرنے ایتو پرسیچھڑ کرائیا جائے تاکہ ہم لوگوں کی روزی روٹی چل جائے ہم لوگوں کو ٹائگنگ کرنے کے لیے دھائی روپے دیا جاتا ہے اور ویکسین لگانے کے لیے ساڑھے تین روپے دیا جاتا ہے وہ بھی سال میں دو بار ٹائگنگ ہوتی ہے اس سے ہم لوگوں کا کیا ہوگا بتائیے اور ایک چیز اور ہے کہ جیسے دو بار ہم لوگ ٹائگنگ کریں گے بہت کما پائیں گے تو ہزار روپے کما پائیں گے سال میں اس کے بعد دو مہینے پریبار کا پالن پوسن کیسے چلتا ہے اب ہم لوگوں کو دوسرے جگہ روزگار کھوجنا پڑ رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو رکھا گیا ہے پس پالن بھی بار میں آپ لوگ کئی بار جیسے دی ایم صاحب کو بھی گیا پندیا تھا بیجیر آج بیدائک جن کو بھی گیا پندیا تھا یہاں پر بھی گیا چار پانچ بار بھی آپ لوگ کو دیکھ چکا ہے چار پانچ بار بھی آپ لوگ کی ایک بیر بھی مانگ پوری نہیں کیا وجہ کیا ہے کیا بتا رہے ہیں وہ لوگ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بھیج دیئے ہیں ساسن کو لیکن ساسن کے طرف سے کوئی ابھی ساسنہ دیش ہم لوگوں کے پاس نہیں آیا ہے اور ہم لوگوں کو جیون یاپن کرنا بہت دوسوار ہو گیا ہے اس لئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مانی مکہند منتری جی ہماری باتیں کو سنیں اور ہم لوگوں کے بارے میں بھی وہ چھوش کوئی قدم اٹھائیں ایسے میں دیکھئے آور قدم چاری بھی ہم اسے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام سمیت سنگھ ہے سمیت جی کیا ہے ماملہ اور اس طرح کہاں پر آئے ہیں ہم آئے بکات بان پر مکھی پوزیسیو کوش سے ادھکاری کے یہاں اپنا گیاپان دینے کے لیے جس میں ہم لوگ بار بار چکر کٹ رہے ہیں یا کلٹری سے لے کے بکات بھل کوئی معاملہ سمجھ میں نے کہ سرکار گمراہ کر رہے ہیں کہ ادھکاری گمراہ کر رہے ہیں سال میں ایک ہزار روپیاں ملتا ہے آپ کو ایسی میں کئیسے آپ کا پریبار پالا پر ہوتا ہوگا کیا ہم لوگ کسی طرح سبنا کام کرتے ہیں اپنے ملک کھیتی میں کام کرتے ہیں ماتے پیتے کے ساتھ کوئی مطلب آئے نہیں لیکن اب کیا کریں اسی چکر میں لوگ لگے ہیں جنپد میں کتنے کرمچاری اس طرح ہوں گے جو آپ لوگ کے ساتھ ہیں جنپد میں مان کے چلے ہمارے ہاں بارہو سو کرمچاری ہیں پسو بیکسینیٹر پسو ساہیک ملا کے کسی کو ماندے نہیں ملتا کسی کو نہیں ملا کسی کو چار سو ملا کسی کو کچھ نہیں ملا بار بار چوٹے کھانے پڑتے ہیں پسو سے بڑی دکت ہے سمجھ لیجئے کچھ لوگ اور بھی ہم سے بات کیا نام ہے آپ کا کس طرح کا ماملہ ہے ماملہ یہی ہے سر کہ ہم لوگوں کو بیکسینیٹر اور سہائیک لوگ ہم لوگ کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم لوگ کو ماندے بہت کم دیا جاتا ہے اور یہ بھی دھنگ سے نہیں مل پاتا ہے اور دھنگ کا یہ ہے کہ سمجھ سے نہیں مل پاتا ہے اور کوئی بھی کام کرنے جائے گا تو کوئی پیدل تو جائے گا نہیں جانے میں مان لیجئے اب جاتا ہے تو اتنا بھی نہیں مل پاتا ہے کہ آدمی اپنا جا کے اور کام کر سکے صحیح بات ہے اتنی مانگائی چلے یا مانگائی کے سمجھ میں سال میں ایک ہزار روپے ان کو ملتا ہے ایک ہزار میں کیسے یہ لوگ اپنے پریبار کا پارنس پوشن کی پوشن کرتے ہیں کہ ان کی چھت ستری مانگے ہیں لیکن اب تک لئے ان کی مانگوں پر کوئی سنوائی نے کسی ادھکار ہے کہ کان میں اب تک جو روگا دکھا گرامیڈر روزگار اپلوپ کے لئے بارہ سرکار کے جیسی گائیڈ لائنگ ہے کس بیباغ سمجھت ہے یہ پس پالن بیباغ کے ٹھگا گران اسے سمجھت ہے اور ان کو بارہ سرکار کے گائیڈ لائنگ کے انسا جو اتنی سی پی پروگرام چلتا ہے جس میں ٹھگا گران کرنا تھا ہر پسو کو ٹیگی کرنا تھا اور اس کو اپلوڈنگ کرتا تھا ان کے لئے نیتھاری کیا گیا تھا سرکار دوارہ سرکار دوارہ ہی سرکار دوارہ ہی ان کو اپلوڈنگ کے لئے اور اپلوڈنگ کے لئے ان کو کچھ پیسے پرپسو نیتھاریب کیا گیا تھے جس سے ان لوگوں کا سمجھت ہے ان لوگوں نے اپنا مانگ بات دیا ہے جس کو اپنے نگیسن مہد ہوگا مجھت کا آوائی بات ہو دیکھا دوستو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کتنا کلیر کلیر بتایا ہے کہ ہمیں پیسہ کس روپ میں چاہیے کتنا ملتا ہے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ دھائی روپے تین روپے ملنے ہیں اس کو بڑھایا جائے یا اس کو کم کرا جائے یا کچھ بھی انہوں نے کتنے اچھے انداز میں بتایا کہ سال بھر میں ایک ہزار روپے ملتے ہیں انہوں نے کتنے اچھے انداز میں بتایا کہ سال بھر میں ایک ہزار روپے ملتے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی لوگ دھرنا دینے جاتے ہیں یا عادی کاری کے پاس گیا پان سوپنے جاتے ہیں تو بہت ہی سرل طریقے سے سرل شبدوں میں اپنی بات کو ان کے سمکت رکھا کرو اب میں دیکھتا ہوں ادھیاکش بنے وے گل ہو جاتی ہے ان سے ٹھیک سے بات نہیں ہو پاتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کی سیکھو سیکھو کس طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی جاتی ہے اور کس طرح سے جو ہے مانگ کی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی نولیجیبل ویڈیو لگی ہوگی اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جو میرا بھائی چینل پر پہلی بار آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر اول کا بٹن سیلیک کر لینا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نیچے ٹیلی گرام کا گروپ کا لنک پڑا ہوا ہے جس پہ اول انڈیا کے ویکسینیٹر اول یو پی کے ویکسینیٹر اس کے اندر ایڈ ہیں تو کوئی بھی نیا ویکسینیٹر ساہیک اگر ایڈ ہونا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں جاؤ ٹیلی گرام گروپ کھولو اور اس میں ایڈ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جے ہن جے بھارت